وہ کہتے ہیں نا ظلمتوں کے دور میں بھی گیت گائے جائیں گے ہاں ظلمتوں کے دور کے ہی گیت گائے جائیں گے دیپ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا حبیب جالیب جو ہیں وہ پیپلز پوئٹ کہلائی جاتے تھے مطلب کہ عوام کے شائر انہوں نے ہمیشہ پرو ڈیموکرسی بات کی انہوں نے ہمیشہ ملٹری رول کے اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ کے رول کے اگینسٹ لوگوں کے حق چھن جائیں ایسی حکومت کے اگینسٹ ہمیشہ آواز اٹھائے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ایک انسان کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور عجیب سی بات ہوتی ہے یہ نظمیں کبھی مرتی ہی نہیں کیونکہ دنیا کے ہر کونے میں ان کی ضرورت ہوتی ہے سال در سال مطلب ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے تو جیسی دنیا جہاں پہ صرف محلوں میں روشنی ہو کچھ ہی لوگ خوش رہیں ایسی روایت کو ایسے دستور کو ایسی صبح جس میں کوئی روشنی ہی نہیں ہو میں نہیں مانتا اور نہ میں جانتا ہوں میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کے دیوار سے ظلم کی بات ہو جہل کی رات ہو میں نے ہی مانتا میں نے ہی جانتا میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے خائف ڈرا ہوا میں نے ہی ڈرتا ہوں اس جگہ سے جہاں پہ مجھے موت دیتی جائے گی تختہ دار جہاں پہ سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا اس جگہ سے جہاں پہ مجھے موت دیتی جائے گی میں بھی منصور ہوں منصور وہ صوفی سینٹ تھے جنہیں اس چیز کے لئے فانسی دے دی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں تو حبیب جالب کہتے ہیں میں بھی منصور ہوں ان کا نام منصور تھا کہہ دو اغیار سے میرے دشمنوں سے جا کے کہہ دو کہ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں خدا ہوں کیوں دراتے ہو زندہ کی دیوار سے مطلب جیل کی دیوار سے جیل کی بات کر کے مجھے کیا ڈر آتے ہو ظلم کی بات ہو جہل کی رات ہو جہل کی رات جہالت کی رات اگنورنس کی رات ایک ایسی رات ایک ایسا وقت جہاں پہ میرے سوچنے کی تم نے شکتی مجھ سے چھین لی ہے میں نہیں مانوں گا اسے میں بالکل انکار کرتا ہوں میں کبھی سویکار نہیں کروں گا پھول شاکھوں پہ کھلنے لگے تُم کہو پھول شاکھوں پہ کھلنے لگے یہی تو تم سب کو بتا رہے ہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کو تم نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو سینے میں زخم ہرے تھے وہ بھرنے لگے ہیں یہ تو تم کہہ رہے ہو مگر یہ جو تمہارے جھوٹ ہیں یہ جو تم نے لوگوں کے ذہن کو لوٹنے کی تیاری کی ہے یعنی کی ان کے سوچنے کی کشمتہ کو چھین لیا ہے ان کی ریزننگ کیپیبلیٹی ان کی سوال پوچھنے کی کشمتہ کو چھین لیا ہے یہ جو یہ جو حقیقت ہے نا اس کو میں نہیں مانتا یہ میں اپنی عوام سے سننا چاہتا ہوں یہ میں ان لوگوں سے سننا چاہتا ہوں جن کے سینے میں جو جو ظلموں کے نشان ہیں وہ ابھی بھی ہرے ہیں میں ان سے سنوں گا تو مانوں گا تم سے سن کر نہیں مانوں گا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکو اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسو چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا مانتا اور ان صدیوں میں کام ہی کیا کیا چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو چار اگر کہتے ہیں وہ جو کہ آپ کو ہیل کرتا ہے ہم ڈاکٹر کو چار اگر کہہ سکتے ہیں جو ہمارے زخم بڑھتا ہے جو ہمیں بیماریوں سے آزاد کرتا ہے تم اپنے آپ کو مطلب وہ حکومت کی طرف اشارہ کریں کہ تم اپنے آپ کو چار اگر کہتے ہو چار اگر بننے کی کوشش کرتے ہو درد مندوں کی ان کو درد دیتے ہو اور اس کے بعد اس پہ دوہ لگانے کے لیے آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں تمہارے درد سے تمہیں نجات دوں گا تم چار اگر نہیں ہو تم میرا درد بھرنے والے نہیں ہو ہاں یہ کچھ لوگ مانتے ہوں گے کہ تم ہو لیکن میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا